امریکہ میں سیاسی حل چل کے دوران بڑا ناخوشگوار واقعہ ریاست پینسلوینیا میں ریلی سے خیطات کے دوران ڈوران ٹرمپ پر گولیاں چل گئیں سیکیورٹی اہلکارو نے سابق صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کیا پائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مارا گیا جلسے میں شریک ایک شخص کے شدید زخمی ہونے کے اطلاع امریکی سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر کے کام سے خون بہتا دکھائی دیا امریکہ میں ایسے پرتشدد واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ڈولان ٹرمپ پر حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ان بیان میں کہا کہ خوشی ہے ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے ٹرمپ ان کی فیملی اور ریلی میں شریک دگر افراد کے لیے دعا گو ہوں ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس کی مضمت کرنی چاہیے بانی پی ٹی آئی اور بچھرا بی بی کو رہائی نہ مل سکی نیب نے نئے دوشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار کر لیا ڈیپٹی ڈیریکٹر محسین حارون کی سروراہی میں نیب ٹیم اڈیالا جیل پہنچی نئے کیس کی انکوائری ریپورٹ میں سات گھڑیوں سمیت دس دہائف خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ریپورٹ کا مطابق دوخف قانون کا مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے بچھرا بی بی کو ریالا جیل کے گیٹ نمبر تین سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بچھرا بی بی نکاح کیس میں بری ڈیسٹری کورٹ اسلام آباد نے سزا کے خلاف اپیلیں منصور کر لی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار عدالت نے رہائی کی روبکار چاری کر دی خواب رمانکہ کی میڈیکل اپورٹ تشکیل دینے کی درخواست خارج جج افضل موجوکہ نے تحریری فیصلہ چاری کر دیا آج حق اور انصاف کی فتح ہوئی ہے اس فیصلے پہ ہم عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم چاہتے حانون کی بالا دستی ہو عین کی حکمرانی ہو عدلیہ آزاد ہو آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے حق اور انصاف کی فتح ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا عدد میں نکاح کیس کے عدالتی فیصلے پر عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی قانون کے بالا دستی اور عین کے حکمرانی چاہتے ہیں دنیا نے دیکھ لیا اس کیس میں کچھ نہیں تھا قومی اسملی ارتین صوبائی اسملی کی مخصوص نشیستوں کے لیے فہرستے دیار کر لی اسد قیسم نے سوابی میں جلسے سے خطاب میں کہا چیف الیکشن کمیشنر کو گھر بیجھا جائے نئے الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں مخصوص نشیستوں پر فیصلے کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کی جائے وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات نواز شریف نے وزیراعہ پنجاب مریب نواز کو پیر کو مری بلا لیا سینئر پارٹی کا عادت اور کابینا ارکان بھی اجلاس میں ماتو وزیراعظم شہباز شریف نے سینیٹر ارفان صدیقی کو میڈیا حکمت عملی محصر بنانے کا ٹاسک صوب دیا کہا ملک میں عدم استحکام اور بیشکینی پھیلانے والے اناثر کو بے ناکاب کیا جانا چاہیے کل کا فیصلہ آئینی فیصلہ نہیں تھا اس میں سیاسی مزمرات جو تھے وہ بڑے واضح نظر آ رہے ہیں جو سائل ہی نہیں ہیں جو ان کے دروازہ ہی نہیں کسی نے آکے کھٹ کھٹایا انصاف کے لیے آپ ان کو انصاف دے رہے ہیں ان کو ریلیف دے رہے ہیں حکومت نظر سانی کی طرف جائے گی یا نہیں فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا وزیر دفاع خاجہ صرف کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ایک شخص کی دہلیس تک پہنچایا گیا جو سائل ہی نہیں تھا فیصلے سے موجودہ حالات میں پنڈورا پانس کھل گیا آئین کی تشریح عدلیہ کا کام ہے آئین میں اداروں کی ذمہ داریاں تیہ ہیں وزیر اعتلاد پنجاب عزمہ بخاری نے کہا پی ٹی آئی کو وہ مل گیا جو اس نے مانگا ہی نہیں مخصوص سیٹوں کے فیصلے سے آئین ہار گیا پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے اسلام آباد جو یہ سپریم کورٹ کے اندر میں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جو ہے فیملیز جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر لوبیز کے اندر جو ہے انہوں نے پنامہ کا فیصلہ سنا بھی تھا تالیاں بھی بجائیں تھی کل مجھے بڑا کلیر لی لگا کہ آئین ہار گیا اور دیکھا آپ جاتے ہیں سٹاف لیول جو ارنجمنٹ اب اتاہ ہوا ڈیجٹائزیشن کا سفر اب شروع ہو چکا ہے محید کو ہمیں مستاقم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر بتاہ کرنا ضروری ہے جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے اس طرح تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا ملک ترقی نہیں کرے گا اور ملک ترقی نہیں کرے گا جس جو مست نو لاؤڈ ان کلیر اور میں چاہتا ہوں لاؤڈ ان کلیر اسطیفہ دے دوں گا مگر دباؤ میں نہیں آوں گا وزیراعظم شہباز شریف کی ایف بی آر افسروں سے گفتگو کہا فیڈرل بورڈ آف ریویڈیو میں صلاحات کا عمل جاری رہے گا کوئی سفارش قبول نہیں ذاتی پسند نا پسند بھی نہیں ہے ٹیئرمن ایف بی آر نے ڈیجٹالائزیشن پر چند دن پہلے سرپرائز دیا تین ماہ پہلے بتا دیتے تو سوچنے غیر ملکی فرم میکنازی کو لانا ہے یا نہیں نیوز کانفرنس میں کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو چکا لیکن ہم نے کرزوں سے جان چھڑانی ہے کوشش ہوگی کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو وزیراعظم کی جیئرمن ایف بی آر کو فلال ملز مالکان سے مل کر جائز مسائل حل کر کے ہردال ختم کرانے کی ہدایت پاکستان اور آئی ایم ایف میں سات ارب ڈالر کا کرز پروگرام تہب آ گیا آئی ایم ایف کے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان سے تین سالہ ایکسٹرینڈیٹ فنڈ فسیلیٹی پر سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ٹیکس ٹو جو ڈی پی شرح کو ساڑھے چار فیصد تک بڑھایا جائے گا زراعت برامدات اور ریٹیل سیکٹر کا کمل طور پر ٹیکس نیٹس ملائے جائے گا مرکز اور صوبوں نے اٹھارویں آئینی ترمیم کے تحت اخراجات میں توازن پیدا کرنے پر اتفاق کیا حکومت کو فلار میلز اسوسییشن کو مسائل حل کرنی کی یقین دیہانی فلار میلز اسوسییشن نے دس روز کے لیے ہر تال ماخر کر دی حکومتی کمیٹی میں شامل چیئرمن ایف پی آر اور چار وفاقی وزرہ کی فلار میلز اسوسییشن کے نمائندوں سے ملاقات ویڈ ہولنڈن ٹیکس کے نفاظ پر تحفظات دور کرنی کی یقین دیہانی حکومتی کمیٹی اور فلار میلز کے نمائندوں میں مذاکرات کا اقلات اور جمعیرات کو ہوگا مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور مالی بوجھ کی تیاری سولہ جولائی سے پیٹرلی مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ذرائع کا مطابق پیٹرل سات روپے سٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ڈیزل کی قیمت میں تین روپے بہتر پیسے اضافہ متوقع پیٹرلی مصنوعات پر لیوی بڑھانے کی تجویز بھی تیار عطبی منظوری وزیراعظم شہباز شریف سے مشاورت کے بعد دی جائے گی ڈالے نے انہوں نے مہنگی کر دی بجلی انہوں نے مہنگی کر دی پھل کو آپ آتھ نہیں لگا سکتے غریب کھا کہہ سکتا ہے ایک بندے دی پانچ سو روپے دی اڑی چھ سو روپے کلو داڑ کے تھو لیا ڈالے دیسو خاص تے کی اکومت تک ایک میربانی کرے ساڑھے غریبان تے ساڑھے حال تے رحمت کرے پہلے وہ گوشل بگا رہا تھے تو آپ جو ڈالے ہیں وہ بھی وہ چھینے کے بھی غریب آدمی نہ کھا سکیں گوشت کے بعد ڈالے بھی غریب بھی پہنچ سے دور چنے کی ڈال ایک سو پچیس روپے کلو مہکی قیمت تین سو پانچ روپے کلو ہو گئی کالے چنے سو روپے اضافہ سے تین سو پانچ روپے میں بکنے لگے بیسن کی قیمت دو سو دس روپے کلو سے بڑھا کر تین سو دس روپے کلو مقرر زلی انتظامیہ لاہور نے نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن چاری کر دیا آپ کو عوام لاتے ہیں تو آپ ان کے مرونے منت ہوتے ہیں اگر آپ کو اسٹیبلیشن لائے گی پھر جب تک وہ آپ کو رکھیں گے تو آپ کو رکھیں گے جیسے وہ کہہ دے نا گورنمنٹ کے اندر جو آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ ہی آپ کو نکالتا ہے اپوائنٹنگ آتھارٹی ہی آپ کو ڈسپس کر سکتی ہے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے چاہیے پرامیسو صاحب اپنے طور پر اپنی کولیشن میں کانفیڈنس لانے کے لیے کانفیڈنس کا ووٹ لے سکتے ہیں شہباز شریف میں نظام بہتر کرنے کی اصلاحیت نہیں نواز شریف نے ووٹ کو عزتوں کا بیانیاں چھوڑ دیا بیانیاں بانیٹی پی ٹی آئی اور حکومت نواز شریف نے لے لی سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کی سنو نیوز کے پروگرام برکس رانہو بشیر کے ساتھ میں گفتگو بولے نظام بدلے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے موجودہ بجٹ میں ری فارمز کا بھی ایک ایجنڈا شامل نہیں موجودہ معاشی بدخالی اور نظام کا واحد حال ری فارمز ہیں اب اس فیصلے کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کے تمام لوگوں کو ان کے چیف سمیت خود ہی استفاہ دیتے نہ چاہیے اس فیصلے کو جزوی نہیں کلی قبول کرنا پڑے گا سپریم کورٹ سے میری استعداد آئے جوڈیشل کمیشن بنائے اور فارم پیتالیس کی بنیاد پر ہر سیٹ کا فیصلہ کرتے چلے جائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا امیر جماعت اسلامی نے مخصوص سیٹوں پر فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دے دیا کراچی میں حافظ نے مرحمن کی نیوز کانفرنس بولے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ گئی عدالت نے تاریخی فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کے تمام ارکان کو خود ہی استفاہ دے دینا چاہیے پی ٹی اے راہنما صدقیسر کا حافظ نے مرحمن سے ٹیلیفون اگرابتہ ملکی سیاسی صورتحال اور آئین و قانون کی بہالی کی تحریک پر پات چھی